صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل کا انعکار کیا اور جہاں بھی آکھائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل ہوتی ہے ملاد النبی کی محفل ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرماظمت سالہ سال ہوتا رہتا ہے آنکھ والا تیرے جوہن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے ہماری آنکھیں نہیں ہیں اگر اللہ ہمیں وہ اینک دے دے کہ جس اینک سے ہمیں غیب کی باتیں نظر آئے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسی محفلوں پر خدا تعالیٰ کیسے کیسے انوار نازل فرماتا ہے جن کو اللہ نے آنکھ دی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان انوار کو گرتا ہوا دیکھا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ علماء آپ کو بیان کر چکے ہیں شاید میں نے بھی ایک دو دفعہ بیان کیا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ مہتصدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نے توفیق عطا فرمائی کہ بارہ ربیل اول کو مکہ مکرمہ میں وہ مکان جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں مولد النبی وہ آج بھی محفوظ ہے اس مولد النبی میں سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی خوشی کا بارہ ربیل اول کو جلسہ ہو رہا تھا اور اللہ نے مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی یہ حضرت شاہ ولی اللہ مہتصدر رحمت اللہ تعالیٰ لے انشاد فرمائی آج ماننے والے تو بڑے ہیں شاہ ولی اللہ کے مگر ملاد کی محفوظوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں جو اپنے استاد پر اعتراض کرے اس کو اپنے علم سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے بھئی استاد تیرا ملاد کی محفوظوں میں شامل ہوتا تھا اور تجھے یہ بدت نظر آتی ہے بتا پھر تیرا استاد سے کیا تعلق ہے شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہم ہیں شاہ عبدالعزیز کے ماننے والے ہم ہیں حضرت شاہ عبدالرحیم کے ماننے والے ہم ہیں جس کا نصب کٹ جائے نا وہ بے نصبہ ہوتا ہے جس کا نصب کٹا ہوا ہو اگر جسمانی نصب کٹا ہوا ہو تو اس کو تو بہت ہی غلط لفظ اس کے لئے بولا جاتا ہے بڑا بھاری لفظ ہوتا ہے اس کے لئے لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جسمانی نصب پر ہم بات نہیں کرتے ان کا روحانی نصب کٹا ہوتا ہے جی اگر باپ کا عقیدہ اور تھا اور بیٹے کا عقیدہ اور ہے تو ان کا وہ اعتقادی نصب کٹ گیا شاہ ولی اللہ موتس دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملاد کی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اس محفل میں شامل تھا اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس محفل پر دو طرح کا نور اتر رہا تھا ایک نور ڈیریکٹ آسمان سے آ رہا تھا اور ایک نور فرشتے اپنی جھولیوں میں اٹھا کر لائے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا یہ دونوں نور مل کر اس محفل کی اوپر برس رہے تھے اور یہ منظر میں کافی دیر تک دیکھتا رہا یہ آپ کی کتاب ہے فیوز الحرمین اگر آپ کو مل جائے تو اس میں پڑھ کر دیکھیں میں نے حوالہ انڈر لائنڈ کیا ہوا ہے معلوم یہ ہوا کہ مکہ والے بھی ملاد کی محفل کرتے ہیں مدینہ طیبہ والے بھی ملاد کی محفلیں کرتے ہیں آج بہت روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدت کے شرق کے حرمت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں لیکن لگانے والے جتنے فتوے لگا رہے ہیں خود سعودی عرب میں ملاد کی محفلیں اتنی بڑھتی جا بعض لوگ جو مدینہ طیبہ کے اندر پاکستانی علماء مولانا صاحب کو بھی ان سے واقفیت ہے پچیس برس سے تیس برس سے اپنی اولاد کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے ان کا صرف یہ جرم ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں محفلیں ملاد کی ہے تو گورنمنٹ نے ان کو پکڑا اور ان کو ڈیپورٹ کیا اولاد سبیت سب ان کو ملک سے نکالا صرف اس جرم میں کہ انہوں نے محفلیں ملاد کیوں ہوا ناکد کی ہے مگر کیا اس سے ملاد کی محفلیں ختم ہو گئی وہاں نہیں آج بھی جاؤ تو مدینہ طیبہ کے گھر گھر سے سرکار کے دروت کی آواز آ رہے گا سبحان اللہ میں ایک پرتبہ گیا تو وہاں درویش صاحب ہیں آجی درویش صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ کاری صاحب اگر آج آپ کے پاس فرصت ہو تو عشق کی نماز ہم مسجد نبضی میں ادا کریں گے اور وہاں سے سیدھے ایک محفل میں جائیں گے آجی دیکھا ہاں ٹھیک ہے تو نماز عشق پڑھنے کے بعد وہ میٹنگ پوائنٹ جو ہمارتز پر ہم دونوں آ گئے وہ اپنی گاڑی لے کر آئے تھے وہ مجھے ساتھ لے گئے مدینہ طیبہ کے اندر ایک محفل تھی میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم چار ہزار کے قریب لوگ وہاں موجود تھے بڑے وسیع شامعانے لگے ہوئے تھے اور عربی لوگ عربی زبان میں سرکار کی ناتیں پڑھ رہے ہیں عربی میں ناتیں پڑھی جا رہے ہیں کسیدہ بردہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح اور کسائد پڑھے جا رہے ہیں میں حیران ہوا کہ سعودی عرض کہ جہاں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نکالا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ملاد کی محفل کیوں کی جاتی ہے اور یہاں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے پورے قریباً ہزاروں کے حساب سے یہاں لوگ جمع ہے تو کہنے لگے کہ اس کی بیٹی رائل فیملی میں بیائی ہوئی ہے اس واسطے اس کو ساری اجازتے ہیں اس کی بیٹی رائل فیملی میں بیائی ہوئی ہے یہ ان کا قریبی ہے اس لیے اس کو نہیں روکتے میں نے کہا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے محبوب کا ذکر بڑھاتا ہی جاتا ہے اس لیے رب فرماتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں نے گفتگونی کرنی میں مولانا صاحب صاحب کو ہی دعوت دینا چاہتا ہوں میں صرف ایک دو باتیں جو میں اصلاح کی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ان محافل میں یہ جب سے شروع ہوئی ہے میں بھی شامل ہوتا ہوں کبھی جلدی آجاتا ہوں کبھی دیر سے بھی پہنچ جاتا ہوں آج میں اس لیے لیٹ ہو گیا کہ ایک ساتھی کو اٹھا کر لانا تھا اس کی انتظار میں ہمیں رکنا پڑا بہرحال مجھے بہت میرے دل پہ بوجھ پڑتا ہے جب سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ استقبالی یا نعرے لگاتے ہیں تو اس سے میرے دل کیوں پر کافی بوجھ آتا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے نہ کھڑا ہوا جائے بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے وہ آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے دیکھو نا یہ بھی تو بڑی نامناسب سی بات ہے کہ نات شریف پڑی جا رہی ہے نات شریف اور یہ لوگ بڑے زوق سے محبت سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ رہے ہیں سن رہے ہیں جھوم رہے ہیں اچانک ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ سارا ذکر اور وہ ساری نات اور وہ سارا زوق وہیں ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور سارے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب استقبال کرو فلانا آگیا فلانا آگیا یہ بات کوئی نہ محفل کے عدب کے مطابق ہے نہ سرکار کی نات کے عدب کے مطابق ہے میں چاہ رہا تھا میں نے پہلے بھی چاہا کہ میں یہ ویان کروں لیکن آج چلو یہ بات ہو گئی تو یہ انتہائی ضروری چیز تھی میں نے عرض کی ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے اور سرکار سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سرکار کی عداؤں کو اپنائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ لوگ آپ کے لئے کھڑے ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام آپ کے لئے کھڑے ہو سرکار کو یہ پسند نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں لشکر کے آگے آگے چلوں میں مجمع کے آگے آگے چلوں یہ سرکار کو پسند نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے حتیٰ کہ سرکار کے توازوں کا تو یہ عالم ہے کہتے تھے میں اس لیے پیچھے چلتا ہوں کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو میں اٹھا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لش کر کے پیچھے جاتے تھے لوگوں کی گرنے والی چیزوں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کے پاس پہنچاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسیرت یہ ہے آج جو آپ کو نظر آتی ہے بڑے بڑے پیرے پوغان لمبے لمبے چولے اور جناب بڑے بڑے نارے اور آگے آگے ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ دولہ جا رہے ہیں شادی کے واسطے یہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنانے والے نہیں ہیں یہ سنت کے خلاف باتے ہیں اب اس راہ موہے مبارکہ ہاں موہے مبارکہ دیکھو وہ تو ایک اب بات ہی اور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہے مبارک آتا ہے تو اس کے لیے آپ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں سرکار کا احترام ہے مدیہ پاک کا احترام ہے وہ کسی امتی کا احترام نہیں وہ کسی اور شخص نہیں ہے وہ تو احترام مصطفیٰ ہے وہ تو تعظیم مصطفیٰ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے بہرحال ایک تو جی نہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے اب گرمی بڑھ رہی ہے مجھے بھی پسینہ آرہا ہے دوستو اللہ اپنے حبیب سے کیسے پیار کرتا ہے اللہ اپنے محبوب سے کیسے محبت فرماتا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کی محبت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں جن سے خود خدا محبت فرماتا ہے اور خدا تعالی یوں محبت فرماتا ہے کہ رب تنہا تھا رب اکیلا تھا اللہ تعالی کے سوا کوئی شہ موجود نہیں تھی رب العالمین کو پسند آیا کہ میرا کوئی ذکر کرنے والا ہو مجھے یاد کرنے والا ہو مسجود تھا ساجد کوئی نہ تھا معبود تھا عابد کوئی نہ تھا مذکور تھا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا خالق تھا مخلوق کوئی نہ مالک تھا مملوق کوئی نہ حسن تھا لیکن حسن کو یاد کرنے والا کوئی نہ تھا حسن کی تعریف کرنے والا کوئی نہ تھا تو اس حسنِ عزل نے چاہا کہ میری تعریف کی جائے مجھ کو چاہا جائے میرے سجدے ہو میرا ذکر ہو رب العالمین نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ محمد مصطفیٰ سرکار کا نور پیدا کیا گیا پھر اللہ نے اس نور سے سارے جہان کو پیدا فرما بڑے دلائل ہیں بڑی حدیثیں ہیں پھر دیکھو رب العالمین نے اپنے محبوب سے یہ محبت فرمائی کہ سارے رسولوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انشاءت فرمایا کہ سن لو اگر تم میں سے کسی کی موجودگی کے اندر میرا محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے تو یاد رکھنا تم پیچھے ہو جانا میرا حبیب آگے ہو جائے تم مبتدی بن جانا میرا محبوب امام بن جائے گا تم باراتی بن جانا میرا حبیب تمہارا دھولا بن جائے گا یہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہے اور پھر خدا نے ہر نبی کے ذریعے اپنے محبوب کی شان کو اجا کر فرمایا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام دھائی سو برس یا تین سو برس اللہ کے ہاں گریہ زاری فرماتے رہے آخر ایک بار اپنی نگاہ کو اٹھایا تو دیکھا کہ عرض کے پائے کی اوپر لا الہ الا اللہ امدد و رسول اللہ لکھا ہوا ہے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا کر لکھا ہوا ہے مولا اس کے صدقے میری خطا معافہ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ احمد مختفى رکو العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا اے پیارے آدم ان کے وجہ سے میں نے تیری خطا کو معاف فرمایا وَلَوْ لَهُمَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا اگر یہ نہ ہوتے میں کائنات کی کوئی شاہ پیدا نہ فرماسا اور آثمتِ زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور اس کا مقا کیا ہے آپ فرما تے ہیں کہ سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا دوہارے تارے تکبیر تارے رسالت شان رسالت خویانا اس فرمارے آج ہم سرکار کی محفل کرتے ہیں اس پر تمہیں اتراز ہے ہماری تو تمنا ہے اے کاس جب سرکار جھنڈا لے کر کھڑے ہو اور ساری دنیا آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو آدھا ارشاد فرماتے ہیں مدعو شریف میں حدیث ہے فرمایا روز قیامت حمد کا جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا و آدم و من سواہ تحت لوائی اور آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے انسان ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوگے ہاتھے جب آدم علیہ السلام سارے پیغمبر سرکار کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں اے کاش اس وقت کملی والے آقا فرمائیں احمد رضا کو بلاؤ وہ ساری زندگی میری ناتیں پڑتا تھا آج میرے سامنے بیٹھ کھڑے ہو کر میرے سامنے حاضر ہو کر میری نات بتائیں اب تو روز قیامت بھی ناتیں پڑے گے انشاءاللہ سباہ وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں پھلے سباہ وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں پھلے لیوہ کے تلے لیوہ میں نا جھنڈا لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے احمد تہن میں زبا تمہارے لیے تہن میں زبا تمہارے لیے بطن میں ہے جا تمہارے لیے ہمیں روکتے ہو سرکار کی ملاد کی محفل سے اللہ نے ہمیں تو زبان بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے دی ہے اور یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے یہ شروع سے عقیدہ آ رہا ہے آج سے آٹھ سو سال پہلے آج سے آٹھ صدیاں پہلے جنابِ شہدِ سادی بھی یہی فرما گئے ہیں ہم فرماتے ہیں زبانتہ بود دردہا جائے گی زبانتہ بود دردہا جائے گی سنائے محمد بود الفضے شہدِ سادی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میرے موں میں زبان رہے تیرے محبوب کی سنائے ہی کر دی رہے آج سے آسمت ہے تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہماری یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے گئے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بات آگئی ہے تو نماز کی بھی نصیت ہو جائے تو ملاد کی محفلوں میں آنے والوں یہاں سے یہ سبق لے کر جاؤ ملاد کی محفل میں آنا مستحب ہے اور نماز اللہ کا سب سے بڑا فرض ہے مولا نماز سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فرض ہے ہماری نماز رہ جائے ہماری زندگی کی نمازیں رہ جاتی ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے مولا علی کی ایک نماز رہ گئی ہے رونا شروع کر دیا یارو رو رہے ہیں سرکار اٹھے مولا علی کی گود میں سڑے انور رہ کر آکا آرام فرما رہے ہیں نماز چلی گئی سورج ڈوب گیا سنتے رہتے ہیں سرکار کو اٹھایا نہیں سرکار کو بیدار نہیں کیا کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کبھی چہرائے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں جناب دل میں ایک جنگ چل رہی ہے ادھر حکمِ خدا ہے ادھر تازیمِ مصطفیٰ ہے حکمِ خدا کہہ رہا ہے کہ اٹھا دو سرکار کو نماز پڑھنی ہے تم نے آقا کو اٹھا دو نماز ادا کرو مگر تازیمِ مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہے نماز تو قضا بھی ہو سکتی ہے مگر جو آج جیدار نصیب ہوا ہے پتہ نہیں دوبارہ ملے کے نہیں ملے گا سورج ڈوب گیا یہ حدیث تہاوی میں امامِ تہاوی نے نقل کی ہے روایت فرمائی ہے اور انشاءت فرماتے ہیں ہر مومن کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے اس کی رابعہ حضرتِ اسماء بنتِ صدی کے اکبر ہے حضی اللہ تعالیٰ نہا سرکار کے اوپر اپنی نماز کو قربان کر دیا آپ کی آنکھوں سے حضرتِ علی کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے اس دکھ میں کہ میری نمازیں اثر رہ گئی ہے مولا علی رو رہے ہیں ہماری نماز رہے ہیں کبھی ہمیں بھی رونا ہے کبھی ہمیں بھی دکھ محسوس ہوا ہے کہ ہماری نماز رہ گئی ہے اے آنے والوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہو پکے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت ادا فرمائے اور جو اس میں کمی کرتے ہو کتاہی کرتے ہو سستی کرتے ہو آئندہ اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ جان جائے ہماری مگر نماز نہ جائے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے لی ہے بہرحال میں ختم کرتا ہوں حضرت علی شہر خدا کے آنسو گرے سرکار کے چہرہ انور پر آقا بیدار ہوئے فرمایا اے علی تو تو بہادر ہے اور تیرے جیسا بہادر تو کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے تو تو شہر خدا ہے تجھے روتا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں فرمایا رونا اس بات پر آ رہا ہے میری نماز چلی گئی ہے میری نماز رہ گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ان علی ان کانا فی خدمتکا و خدمت عبدکا یا اللہ یہ علی تیری عبادت میں تھا اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا فرطہ علیہ الشمس یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے سرکار کی دعا ہو اور دعا قبول نہ ہو ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے اب اس پر بھی شاعری کی جا سکتی ہے اللہ اللہ بھی پڑا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا بارا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر ساری کائنات کو رکھا ہوا ہے جو چاہتے ہیں خدا وہی کر دیں اللہ اللہ تو اللہ سرمتے اشارے سے چاند چیر دیا گئے ہوئے خور کو پھیڑ لیا چھپے ہوئے خور کو پھیڑ لیا اور گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تعب و دوا تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ